Welcome to NJC Science First Year Chemistry اس فیڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے Exam Specifications for Chemistry First Year آغا خان بورٹ 2023 exam COVID-19 Condensed Syllabus کے بعد First Time آغا خان بورٹ فل سیلیبس کی طرف واپس آیا ہے اور اس دفعہ سارے چپٹرز آپ کے سیلیبس میں انکلوڈڈ ہیں یہ exam specifications بہت امپورٹنٹ ہیں اور سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ سیشن شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو پڑھے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سٹوڈنٹ اپنا سیلیبس کور کرے ٹیچرز کی بھی یہ responsibility ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں انس کے بارے میں It's very unfortunate کہ میں نے دیکھا ہے colleges اور schools میں پیچرز سٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتے اور آگے چل کے سٹوڈنٹس کو کافی problem رہتی ہے سیلیبس کور کرنے میں یا exam کی تیاری کرنے میں یا revision کرنے میں So ہم start لیتے ہیں overall paper patterns سے ایک حصہ آپ کے paper کا part 1 کہلاتا ہے جس میں MCQs ہیں اس سال 50 MCQs آپ کے سیلیبس میں شامل ہیں 50 MCQs آپ کو paper میں ملیں گے اور ان 50 MCQs کے 50 marks ہیں اور اس part 1 کو solve کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 hour and 30 minutes کا time ہوگا اس کے بعد یہ paper آپ سے لے لیا جائے گا اور آپ کو part 2 دیا جائے گا جس میں short questions جنہیں ہم CRQs کہتے ہیں اور long questions ERQ شامل ہوں گے اور part 2 کے total marks 35 ہیں 21 marks ہیں CRQs کے اور 14 marks ہیں ERQs کے 7 marks کا ایک long question ہوگا اور total part 1 اور part 2 کے جو marks ہیں وہ 85 بنتے ہیں part 2 کے لیے بھی آپ کے پاس 1 hour and 30 minutes کا time ہے ڈیڑھ گھنٹہ اس کا بھی time ہوگا اور 15 marks آپ کے practical کے ہیں total marks chemistry کے paper کے 100 ہیں سو یہ تھا overall paper pattern اور time distribution اب ہم چلتے ہیں individual chapters کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس chapter کی کتنی weightage ہے سو ہم start لیتے ہیں stoichiometry سے stoichiometry کے chapters سے 4 MCQs آپ کے paper میں آئیں گے کوئی CRQ نہیں آرہا اور ایک long question آپ کو اس chapter سے ملے گا اور total worth جو ہے اس chapter کی وہ 11 marks کی ہے 11 marks کے questions آپ کو stoichiometry سے paper میں ملیں گے اس کے بعد we have electrochemistry electrochemistry کے chapter سے بھی 4 MCQs آپ کے syllabus میں شامل ہیں ہر MCQ کا ایک mark ہے کوئی CRQ نہیں پوچھا جائے گا اس chapter سے ایک long question پوچھا جائے گا اور electrochemistry کے بھی 11 marks ہیں اب جو long questions ہیں ان دونوں chapters میں سے ایک ایک given ہوگا اور اس میں choice ہوگی تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ attempt کریں گے کیونکہ long question میں choice ہے تو ان دونوں chapters کے ملا کہ جو marks بنتے ہیں وہ 15 بنتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں book میں this is chapter 12 لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو second number پہ رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آغا خان board نے اس کو pair کیا ہوا ہے stoichiometry کے ساتھ اور ان دونوں میں سے ایک ایک long question آ رہا ہے اس لئے انہوں نے اس کو یہاں پہ اکٹھے لکھا ہے اس کے بعد بھی have atomic structure atomic structure اس کے بعد میں سے 4 mcqs آپ کو ملیں گے ایک short question ملے گا جس کے 4 marks ہوں گے اور total weightage اس chapter کی 8 ہے 8 marks کے questions آپ کو atomic structure سے paper میں ملیں گے اس کے بعد we have chapter 3 theories of covalent bonding and shapes of molecules 5 mcqs آپ کو مل رہے ہیں اس chapter میں سے 2 short questions ہیں اور total marks جو 2 short questions کے ہیں وہ 5 ہیں کوئی long question آپ سے اس chapter میں سے نہیں پوچھا جائے گا اور total جو weightage ہے اس chapter کی وہ 10 marks کی ہے اس کے بعد we have gases, liquids and solids ان تینوں chapters میں سے صرف 5-5 mcqs آپ سے پوچھا جائیں گے کوئی short question نہیں پوچھا جائے گا اور کوئی long question بھی نہیں پوچھا جائے گا سو ہر chapter کے 5 marks بنیں اور ان تینوں chapters کے ملا کے 15 marks بن رہے ہیں اس کے بعد we have chapter 7 chemical equilibrium 3 mcqs ہوں گے اس chapter سے ایک short question ہوں گا critical response question 4 marks کا اور total marks اس کے 7 بن رہے ہیں after chemical equilibrium we have chapter 8 acids, bases and salts 4 mcqs ہوں گے کوئی short question نہیں ہے اور ایک long question ہے اس کے بعد we have chapter 10 solutions and colloids 4 mcqs no short question no crq and one long question اب یہاں پہ بھی ان دونوں long questions میں choice ہوگی ایک long question ہوگا chapter 8 سے دوسرا long question ہوگا chapter 10 سے اور ان دونوں میں سے آپ نے ایک question attempt کرنا ہوگا اور ان دونوں chapters کے ملا کے جو marks بن رہے ہیں وہ 15 بن رہے ہیں اس کے بعد we have chapter 9 chemical kinetics 3 mcqs آپ کو ملیں گے paper میں اس سے ایک crq ہوگا 4 marks کا اور کوئی long question نہیں پوچھا جائے گا chapter 9 میں سے total marks اس chapter کی ہوں گے 7 and finally we have chapter 11 thermo chemistry 4 mcqs پوچھا جائیں گے ایک crq پوچھا جائے گا 4 marks کا کوئی long question نہیں پوچھا جائے گا اور اس chapter کی جو total worth ہے وہ 8 marks کی ہے آپ کے paper میں so یہ تھی individual chapters کی worth اور marks distribution اب میں آپ کو کچھ tips دوں گا کہ کس طرح سے آپ تیاری کر سکتے ہیں کچھ students نے revise کرنا ہوگا کچھ students ابھی تیاری کرنا شروع کریں گے so ان دونوں میں سے آپ کسی بھی category میں اگر fall کرتے ہیں so یہ آپ کے لئے useful ہے i would recommend کہ آپ start کریں اپنی تیاری یا تو chapter 1 اور 12 سے یا chapter 8 اور 10 سے کیونکہ ان کی جو weightage ہے وہ سب سے زیادہ ہے یہ بھی 15 marks کے chapters ہیں دو اور یہ دو بھی 15 marks کے chapters ہیں so اگر آپ یہ 4 chapters cover کر لیتے ہیں تو آپ کا 30 marks کا جو paper ہے وہ cover ہو جاتا ہے جو کہ کافی اچھا ratio ہے between number of chapters and total marks ان چاروں chapters کو آپ کسی بھی order میں study کر سکتے ہیں بے شک آپ chapter 1 سے start لے لیں پھر آپ chapter 10 cover کر لیں اب اس کے بعد 8 cover کر لیں اور اس کے بعد 12 cover کر لیں یا آپ 12 سے start لے لیں یا آپ 10 سے start لے لیں لیکن پہلے جو آپ کے 4 chapters cover ہونے چاہیں وہ یہ 4 chapters ہونے چاہیں اس کے بعد جو 5th chapter ہے i would recommend کہ you should come to chapter 3 theories of covalent bonding and shapes of molecules کیونکہ یہ ایک chapter ہے اور اس کے 10 marks ہیں that makes it a very important chapter کوئی بھی دوسرا ایسا chapter نہیں ہے جو کہ صرف ایک chapter ہو اور اس کے 10 marks ہوں سو اس کی جو ویٹیج ہے وہ سب سے زیادہ ہے اگر آپ یہ ایک chapter 100% cover کر لیتے ہیں تو آپ کے 10 marks secure ہو جاتے ہیں اب یہ 5 chapters cover کرنے کے بعد جو آپ کے marks secure ہو جائیں گے وہ ہوں گے 40 جو کہ کافی اچھا portion ہے total marks میں سے اب ان 5 chapters کو cover کرنے کے بعد i would recommend کہ آپ یا تو atomic structure cover کریں اور یا تو آپ آ جائیں thermo chemistry پہ کیونکہ یہ 2 chapters ایسے ہیں جن کے 8 marks ہیں atomic structure کے بھی 8 marks ہیں اور thermo chemistry کے بھی ہمارے پاس 8 marks ہیں so next 2 chapters جو آپ نے cover کرنے ہیں وہ atomic structure اور thermo chemistry ہونے چاہیے اور یہ 2 chapters cover کرنے کے بعد مزید آپ 16 marks secure کر لیں گے ابھی تک ہم 7 chapters discuss کر چکے ہیں اور total marks جو ہم نے cover کی ہیں وہ ہیں 56 اب atomic structure اور thermo chemistry cover کرنے کے بعد you should come to chapter 9 chemical kinetics جو کہ ایک chapter ہے اور اس کے 7 marks ہیں اور اس سے پہلے آپ chemical equilibrium میں پڑھ سکتے ہیں so یہ جو 7 marks کے chapters ہیں آپ نے ان کو target کرنا ہے اور یہ 2 chapters جب آپ cover کر لیں گے تو مزید آپ کے 14 marks secure ہو جائیں گے after completing chemical equilibrium and chemical kinetics finally you should come to these 3 chapters which are least important in terms of weightage ویسے content wise these are very very important chapters لیکن آغا خان board کے syllabus میں ان کی جو weightage ہے وہ سب سے کم ہے اس لئے آپ نے ان کو سب سے آخر پر رکھنا ہے اگر پورا chapter آپ یہ cover کرتے ہیں تو 5 marks کے questions صرف آپ کو پیپر میں ملیں گے جو کہ باقی chapters سے بہت کم ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ شروع میں اس پر time waste کریں you should target high priority chapters جن کی weightage کافی زیادہ ہے جس میں سے یہ 2 ہیں 1 & 12 اور 8 & 10 تو یہ پہلے بھی discuss ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو summarize کر دیتا ہوں کہ کس order سے آپ revision کریں یا کس order سے آپ syllabus کو cover کریں پہلا جو chapter ہے that is stoichiometry 1 اس کے بعد you should come to chapter 12 اور یہاں آپ start لے سکتے ہیں chapter 8 اور chapter 10 میں سے کسی ایک سے یہ 4 chapters آپ نے شروع میں cover کرنے ہیں اس کے بعد you should come to chapter 3 theories of covalent bonding اس کے بعد you should cover chapter 2 اور chapter 11 chapter 2 is atomic structure and chapter 11 is thermo chemistry ان دونوں کے 8 8 marks ہیں اور اس کو cover کرنے کے بعد you should go to chapter 7 chemical equilibrium and chapter 9 chemical kinetics ان دونوں میں سے پہلے کوئی بھی chapter آپ cover کر سکتے ہیں یہ دو chapters جب آپ cover کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس chapter 4 chapter 5 اور chapter 6 بچتے ہیں اور ان کو آپ نے end پہ رکھنا ہے یہ pattern ہے جو کہ میں recommend کروں گا آپ کی revision کے لئے کسی بھی chapter میں اگر آپ کو problem ہو تو you can email me my email is given in the description thank you so much for watching don't forget to like and subscribe and share with your class fellows good luck for your exam